سب سے پہلے ہائی لائٹس آج کی ویڈیو بڑی امپورٹن ہے ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مونچی کے بارے میں جس کو دھانج بولا جاتا ہے تو ہم نے تقریباً ساڑھے تین ایک دھانج لگایا ہوا ہے ایک مند گزر چکا ہے تو اس کی موجودہ صورتحال ہے تمام ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلیج بزنس آئیڈیا امید ہے تمام دوست خیریر سے ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے لگے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس بھائی نے میری یوٹیوب چینل ویلیج بزنس آئیڈیا کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر دیں اور سادھی گئی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقل میں کوئی بھی اپ ڈیٹ ملے وہ آپ تمام دوستوں تک جلد سے جلد پہنچ سکے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دھانچ کے بارے میں ایک منت ہوگئے ہم نے دھانچ لگایا تھا اس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تمام آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ماشاءاللہ جو دھانچ کی شکل صورت ہے کافی بہتر ہے چیک کریں ماشاءاللہ ہم نے لگایا تھا ایک منت پہلے اس کا رنگ ہے کافی بہتر ہو چکا ہے جی تو شروع میں جو اس کا کلر تھا اتنا اچھا نہیں تھا کلر کو بہتر کرنے کے لیے دھانچ چاہیے خوراک جو ہم نے ڈالی ہے کیا کہہ ڈالی ہے تو جانے اس ویڈیو ویڈیو تو سب سے پہلے ہم نے یوریو ڈالی ہے دو بوری ڈالی ہے فی اکڑ اس کے بعد دو بوری نیٹرو فاسفیڈ نیٹرو فاسفیڈ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سلفر ڈالی ہے ایک پیک ڈالی ہے جی آدھے اکڑ میں دو پیک ڈالے ہیں فی اکڑ میں اور دو پیکٹ زنگ کے ڈالے ہیں فی اکڑ کہ اس کے بعد اس کے تنوں میں لگتی ہے سنڈی تو سیون کی اکڑ کا ایک پیک ہوتا ہے زہر کا وہ ڈالی ہے اور پچپن دن کے بعد دوبارہ سے ہم وہ ایک پیک ڈالیں گے فی اکڑ میں سات کے جی ایک ہوتا ہے اور دس کے جی کا بھی ہوتا ہے دس کے جی کی جو پرائز تقریبا تیرہ سو سے لے کر چودہ سو ہوتی ہے جبکہ جو سات کے جی کا ہوتا ہے وہ نو سو روپے سے لے کر ایک ہزار روپے کے درمیان ہمیں ہوتا ہے باقی چیک کریں ہم نے کھاڈ ڈال دی تھی یہ ابھی بھی کھاڈ پڑی کیونکہ آخر میں ہم نے ڈالی ہے نیٹرو فاسپیٹ اس کا ریزلٹ بڑا بہتر ہے اور اس کھاڈ کے ڈالنے سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو منجی دانج یعنی کی ہے اس کا جو کلر ہے اس میں بلیک کلر کا ہو جاتا ہے اور ہم نے ایک سپری بھی کر دی ہے پہلے مکمل دانج کو ہم نے ایک سپری کی ہے اور آپ دوبارہ تقریبا 35 سے 40 دن گزر چکے ہیں منجی کو اور ایک اور سپری کرنے لگیں باقی جو کھاڈ تھی ہم نے بالکل مکمل کر رہی ہے اور تمام دوستوں سے گدارش آئے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ساتھ ہی گئی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مسکل میں کوئی بھی اپ ڈیر ملے وہ آپ تمام دوستوں تک جل سے جل پہنچ گئے اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور اسی چینل پہ آپ کو مختلف قسم کی ٹپس ملیں گی کاروبار کے لحاظ سے اور آپ نے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا ہے اور مسکل میں آپ کو بڑی انفارمیشن ملے گی اور جو ہم نے پانی حاصل کیا ہے بلکل فری حاصل کی کیونکہ ہم نے ایک سال پہلے سولر پریٹن لگائی تھی اس پر جو خرچہ تھا سالی چار لاکھ رپے آئے تھا جبکہ آج کل جو خرچہ ہے تقریبا سات لاکھ سے آٹھ لاکھ رپے میں ہے کیونکہ مگاہ اتنی زیادہ ہو چکی سولر کا ریٹ بڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوہ ہے اتنا مہنگ ہو چکا ہے اس کا جو ریٹ ہے ابھی بھی دو سو نوے رپے میں مر رہا ہے تمام دیکھنے والے دوستوں کا شکریہ تو امید ہے یہ ویڈیو تمام دوستوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں دوبارہ ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فیل وقت اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ